الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك الكریم اما بعد قوض باللہ ابن حیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی امنا لفیه القرآن خدا للناس و بجنات من الحدا والفرقان فمن شہد منكم فمن شہد منكم لشهر فالیسوم صلق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہ قولی ربنا لا تواخذنا این نسینا او افقانا آمین یا رب العالمین ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی کا کہ ایک ہنسے کی تلاوز کی ہے اس ہنسے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے کی فرضیت کا تصدرہ کیا روزے کی فرضیت یا روزے کی یہ عبادت آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اس امت کو پہلی مرتبہ نہیں دی گئی بلکہ اس سے پہلے امتوں یعنی سابقہ شریعتوں میں بھی یہ عبادت خرج رہی ہے جیسے کہ اسی سلسلے کی ابتدائی آیات میں تصدرہ کیا گیا جیسے کہ روزے کی سلسلے کی ابتدائی آیات میں اس بات سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقویٰ کے لئے شخصیات فرض یعنی روزے کی یہ عبادت سابقہ امتوں اور سابقہ شریعتوں پر بھی فرض رہی ہے لیکن موجودہ امت کو یہ عبادت رمضان کے مہینے میں فرض کی گئی پہلے یہ عبادت رمضان کے مہینے میں فرض نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ عبادت دی گئی تو ان کے لئے رمضان کا مہینہ خاص دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے قرآن حقیم کی اسی آیت میں تکسکرہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس نے قرآن نازل دیا گیا یعنی روزے کی اس عبادت سے قرآن کا کوئی گہرہ تعلق ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ در حقیقت روح کی باریزگی کا نام ہے اس کے ذریعے سے ہماری روحانی وجود پر وائن چڑھتا ہے یعنی آپ کے علیمے ہیں کہ انسان دو وجود کا مجموعہ ہے ایک اتھا یہ جسمانی وجود ہے جو اسی مٹی سے بنا اور اس کی تمام کے تمام ضروریات اسی مٹی سے پوری ہوتی ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے جو کہ آسمان سے آیا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر اور سورہ سعاد میں اس طرح سے بیان کیا کہ کہ جب میں اسے بنا لوں اور سوال لوں یعنی آدم کو اور اس میں اپنی روح میں سے بھوک دوں تو تم سجدے میں گل جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جو دوسرا وجود دیا ہے کیونکہ روحانی وجود ہے اس کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہے اس روزے کی عبادت میں ہم اس اپنے جسمانی وجود اور جسمانی تقاضوں کو کم کر کے اور اس کو دبا کر ہم اپنی اس روحانی وجود اور روحانی تقاضوں کو پروان چاہتے ہیں اس کو ایک ہم بالیدگی عطا کرتے ہیں تو روحانی وجود کی غزہ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے وہ نفقت فیہ مر روحی تو لہذا اس کی غزہ بھی آسمان سے آئی ہے اور آسمان سے آنے والی شئے اس دنیا میں صرف ایک ہی ہے وہ ہے قرآن حکیم لہذا روح کی اصل غزہ در حقیقت یہ قرآن حکیم ہے تو اس لئے روزے کا اس قرآن حکیم سے بڑا گہرا تعلق ہے یعنی اپنے اس جسمانی وجود کے تقاضوں کو دبا کر جب روح کو کچھ ریلیف ملتا ہے تو ہم اس کو روح کی غزہ قرآن حکیم سناتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو پڑھنے پڑھانے کا اس کی تلاوت کا اس کو سننے کا اور خصوصاً رات میں اس کا احتمام کرنے کا ہمارے ہاں اس کا احتمام ہے اور اس پر ہم دور بھی دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے دن کے روزے رکھے اور رات کا فیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا اس قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا بھی احتمام کو کرتے ہیں اور قرآن کے سننے کا بھی احتمام کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کے سمجھنے کا احتمام نہیں کرتے قرآن در حقیقت ایک کتابِ ہدایت ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا اس کا تقاضہ ہے اور یہ مطلوب و مقصود ہے اسی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور جو قرآن کا تعرف اسی آیت میں آیا ہے آیت نمبر 185 میں کہ یہ خدل ناس تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے یہ قرآن حقیم اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے ہدایت رکھتی ہے پھر اگلے ٹکرہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وَبَجِنَاَسْتِمْ مِنَا الْخُدَا ہدایت کی روشن دلیلیں یعنی ہدایت کوئی پہلیوں کی صورت میں بجھوائی نہیں گئی بلکہ بڑے واضح انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کو بیان کر دیا ہدایت کے ادوبار سے یہ قرآن حقیم آسان ترین کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا مرتبہ بیان کیا کہ وَلَقَدْ يَسْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ بِالْمُدَكِّرِ کہ ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے انتہائی آسان کر دیا تو ہائے کوئی جو کہ اس سے نصیحت حاصل کرے تو لہذا چاہیے ابھی اس بات کو کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ تلاوت کے ساتھ سننے کے ساتھ اس کے سمجھینے کا بھی خاص طور پر احتمام کریں کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور میں کہ مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ اور مختلف تنظیمیں ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہمیں حق ہیں ہماری بات درست ہے ہمیں ہی جوائن کر لیا جائے ہمیں اختیار کر لیا جائے تو ہم حق ہیں تو ہماری لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پہچانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ حق اور باطل میں تفریق کرنے والی شیع یہ قرآن حکیم ہے کسی کے ذریعے سے تم پہچان سکتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں ہدایت بڑی آسان انداز سے اس میں بیان کر دی گئی ہے اور حق اور باطل میں تمیز کی گئی ہے حق اور باطل کی پہچان اسے قرآن حکم کے ذریعے سے کی جائے گی تو اس لیے ضرورت اس بات حقی ہے کہ ہم اس قرآن کو باقاعدہ پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا بھی احتمام کریں اس رمضان المبارک میں ہم اس بات سے خاص طور پر احتمام کریں ہمارے ہاں اس بات سے احتمام ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لی جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کو مکمل کر لیتے ہیں قرآن کے ختم بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے سمجھنے کے لیے میں قرآن حکیم کا ایک متصر تعریف آپ کے سامنے رکھ لینا چاہتا ہوں جو کہ آج میری تقریر کا عنوان بھی ہے میری گفتگو کا یہی عنوان بھی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھئے کہ جب ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ہم ترجمہ شریف ہی سے پڑھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ہم سب سے پہلے یہ جانے کہ یہ کس نویت کی کتاب ہے اس کتاب کو اگر ایک جملے کے اندر اس کا عنوان متعین کیا جائے تو یہ در حقیقت ایک نبی کی سرگزش سے انذار ہے بلکہ مات پیجے گا ایک نبی کی نہیں بلکہ ایک رسول کی سرگزش سے انذار ہے یہ اس کتاب کا عنوان ہے یہ جو میں نے آپ سے معذرت کی کہ یہ ایک نبی کی نہیں بلکہ ایک رسول کی سرگزش سے انذار ہے تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں بڑا بنیازی فرق ہے رسول اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے کچھ لوگوں کو منتحف کرتے ہیں رسالت کے منصف پر نبی تو ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اپنی ہدایت کے لئے اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے لیکن ان انبیاء میں سے باپ لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں رسالت کے منصف پر فائز کرتے ہیں رسول کے لئے ان کا انتخاب کرتے ہیں رسول تر حقیقت جس علاقے میں جس علاقے میں مبوس ہوتا ہے اس علاقے میں اپنی اس دعوت کو بڑی جنگے کے چھوٹ پر بیان کرتا ہے اور ایک عدالت بن کر آتا ہے یعنی وہ عام مبلغین کی طرح عام وائزین کی طرح محض دعوت نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میری اس دعوت کو مانو اور میری اطاعت کو قبول کرو اپنی اس دعوت کو وہ اعتماع میں حجت کے مرحلے تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اس بات کو کہتا ہے کہ اجب سے میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے اور میری اطاعت کو قبول نہیں کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا میں اس دنیا میں ہی ایک قیامت برپا کر دوں گا اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب رسول کی دعوت اتمام حجت کے لیول تک پہنچ جاتی ہے اور لوگوں پر اتمام حجت ہو جاتا ہے تو منکرین رسول پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے جو بھی اس کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اس کو اسی دنیا میں خدا دے دی جاتی ہے تو گویا کہ رسول کی دعوت پانچ مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے پہلا مرحلہ انذار کا ہوتا ہے یہ لفظ انذار کی تشریف مجھے کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اس ادارے کا نام ہی یہی ہے ورنہ کسی اور مقام پر جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں تو مجھے انذار کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کیا اس لفظ کے کیا معنی ہے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے انذار کا خبردار کرنے کا وارن کرنے کا دوسرا مرحلہ ایک رسول کی دعوت میں انذار عام کا ہوتا ہے یعنی پہلے وہ اپنے ارد گھرد کے لوگوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے بھائی منگ کو وہ انذار کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب دنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کیا جائے حضر بم اطوبر تو لہذا وہ تمام انسانیت کے سامنے یا اس دور کے لوگوں میں جو ان کے مخاطبین ہوتے ہیں اس کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کرتا ہے اس کے بعد پھر دعوت اپنے تیسرے مرحلے کو جو پہنچتی ہے تو وہ اتمام حجت کے مرحلے کو پہنچ جاتی ہے یعنی حق اس طریقے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اب جو لوگ بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں وہ مہد تاثب کی بنیاد پر انکار کر رہے ہوتے ہیں زد اور حترمی کی بنیاد پر انکار کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا تیسرے مرحلہ ایک رسول کی دعوت کا ہوتا ہے وہ اتمام حجت کا مرحلہ اس کے بعد پر چوتھا مرحلہ ہوتا ہے برات اعلان برات اور حجرت جب دعوت اتمام حجت کے لیول تک پہنچ جاتی ہے تو رسول کو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اب ان سے اعلان برات کر لو اب تم نے حق کو اس قدر واضح کر دیا ہے کہ اب جو لوگ بھی انکار کر رہے ہیں وہ اصل میں ہٹ درمی اور تاثب کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں گویا کہ اب وہ کافر ہو چکے ہیں لہذا اب ان کے کفر کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اور کہا جاتا ہے کہ کہہ دو اے کافر قل یا ایوہ کافرون لا آبدو ما تابدون اور پھر بلاخر کہہ دیا جاتا ہے لکم دینکم ولیہ دین اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے لہذا رسول پھر اعلان برات کرتا ہے اس کے بعد پھر حجرت تمہارا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ حجرت اختیار کریں اور پھر پانچویں محلے میں منکرین رسول پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو کہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں غلب آتا کر دیتے ہیں اقتدار اور اختیار اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں آتا کر دیتے ہیں تو اس طرح ایک رسول کی دعوت پانچ مراحل سے گزرتی ہے ازار ازار عام اتمام حجت حجرت و برات اور جگہ و سزا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قرآن حکیم ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے رسول کی دعوت کی رودات ہے در حقیقت قرآن حکیم تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم کے یہ صورت جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس محلے میں نازل ہوئی آیا یہ انذار کے محلے میں نازل ہوئی انذار عام کے محلے میں نازل ہوئی اتمام حجت کے محلے میں نازل ہوئی حجرت و برات کے محلے میں نازل ہوئی یا جگہ و سزا کے محلے میں نازل ہوئی یعنی یہ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ یہ صورت کس سن میں نازل ہوئی کس سن ہجری میں نازل ہوئی یا کس سن نبوی میں نازل ہوئی بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ان پانچ مرولوں میں سے کس محلے میں نازل ہوئی تو در حقیقت اس صورت کا صحیح معلومہ میں فہم حاصل ہو سکتا ہے یہ ہے اس قرآن حکیم کے فہم کا سب سے پہلا اور بنیادی حصول قصف سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ درکت ایک رسول کی سرگزشت ہے یہ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کے ذریعے سے شریعت کو عقص کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب دین کی کوئی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ دین کی آخری کتاب اس سے پہلے بھی شریعت نازل ہوتی رہی اس سے پہلے بھی دین اللہ تعالیٰ کے طرف سے نبیوں کے ذریعے سے ملتا رہا لوگوں کو یہ اس کا آخری ورجن ہے قرآن حکیم یعنی قرآن حکیم در ایک تک جب دین یا شریعت کو بیان کرتا ہے تو پس منظر میں اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ دین کی بہت سی باتیں لوگوں کو پہلے سے معلوم ہیں ان سے لوگ پہلے سے واقف ہیں اس واقفت کو پس منظر میں رکھتے ہوئے قرآن حکیم دین کو آگے پیش کرتا ہے بدکس میں سے جب ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کی پہلی کتاب ہے اور اس انتاثر سے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو در حقیقت ہم قرآن حکیم کو سمجھنے سے محلوم رہ جاتے ہیں اسی طرح جب ہم اس پر غور کریں گے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کو اس کے مضامین کے ادبار سے ساتھ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان ساتھ ابواب کے خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پدرہ کچھ مکی صورتوں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام کچھ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ایک عنوان بھی ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ حجر کی اس آیت میں اس بات کو بیان کیا وَلَقَتْ آتَائِنَا سَبْ وَلَقَتْ آتَائِنَا کَسَوَمْ مِنَا الْمَسْحَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو ساتھ جوڑے جوڑے عطا کیے اور یعنی یہ قرآن حکیم عطا کیا یعنی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم ساتھ ابواب میں بھی تقسیم ہے اور اس کی صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں بھی ہیں تو یہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے کچھ بنیادی تعرف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر یہ بات ملحوظ رہیں گی تو قرآن حکیم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آخری میں قرآن حکیمی کے تعرف کی کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کا ایک بڑا جامع تعرف بیان کیا ہے یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام ترویزی اس کو اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنِّ سَمَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول کہ آپ یہ فرماتے ہیں اَلَا اِنَّهَا سَتَقُونَ فِتْنَةٌ آگا ہو جاؤ کہ ان قریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے قول تم بل مخرج منہ یا رسول اللہ تو میں نے یہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا اے اللہ کے رسول اس فتنہ سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا مخرج کیا ہوگا یعنی یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اپروچ کہ سب سے پہلے وہ ایک پریکٹیکل سوال کرتے تھے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس فتنہ سے نکلنے کا کیا راستہ ہے یعنی ہماری اور آپ کی اپروچ کیا ہوتی جب ہمارے سامنے اس طرح کے کچھ سوالات آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کچھ علمی نویت کے سوال کرتے ہیں یہ فتنہ کیا ہوگا یہ فتنہ کیوں آئے گا یہ کہاں سے آئے گا اس کی کیا نویت ہوگی اس طرح کے علمی سوالات جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ بڑی پریکٹیکل اپروچ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے وہ عملی سوال کرتے تھے کہ مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتائیے اس فتنے سے اس فتنے کا ایکزٹ کیا ہوگا قَالَكْتَابُ اللَّهُ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ اس فتنے سے تمہیں نکالے گی گویا کہ میرے بعد جو بھی کوئی فتنہ آئے گا اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ در حقیقت یہ کتاب ہے یہ قرآن حکیم ہی ہے جو کہ اس فتنے سے تمہیں نکالے گی فِيَ نَوَأُ مَا قَبْلَكُمْ اس میں خبر ہے تم سے پہلے کے لوگوں کی وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ اور اس میں خبر ہے تم سے بعد میں آنے والوں کی بھی وَحُکْمَ مَا بَعْنَكُمْ اور اس میں حکم ہے فیصلہ ہے تمہارے مَا بَعْنَ یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے کوئی قصہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبْبَارِنْ قَسَمْهُ اللَّهُ تو جو کوئی بھی سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے تمرد اور زد اور حد درمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا جو اس کو نہیں پڑے گا جو یہ سمجھے گا کہ اس سے ہدایت لینا میرے لئے ضروری نہیں ہے جو ہدایت کا ماخذ اس کو در حقیقت نہیں سمجھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا اور مزید بیان ہوا جو اس کے سوا کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے سوا کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ تو اس کو گمراہ کر کے رہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ جو ہدایت کا ذریعہ آئی اس کے سوا کسی اور کو سمجھے گا اس کے سبب کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ تو اس کو لازمان گمراہ کر کے رہے گا وَهُوَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے یعنی وہ مضبوط رسی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں آیا کہ وَعْتَفِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُ وَلَا تَفَرْرَقُوْتَ اللہ کی اس مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تا تو تم تفرقے میں نہ پڑو اللہ کے رسول نے اس کے بداعات کر دی کہ وہ رسی کیا ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے وَهَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی جس کو کہ تم تھامے رکھو گے تو در حقیقت تم تفرقے میں نہیں پڑو گے وَهُوَا ذِكْرُ الْحَكِيمِ یہ بڑا حکمت بھرا ذکر ہے یہ حکمت بھری یاد دہانی ہے یہ کتاب وَهُوَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور یہ حصل میں وہی سیدھا راستہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی دعا ہم بھر نماز میں کرتے ہیں کہ اہدنَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ کتاب ہے در حقیقت وہ سیدھا راستہ وَهُوَا الَّذِي لَا تَذِيقُوا بِهِ الْأَحْوَا یہ وہ کتاب ہے جس سے کہ خواہشات کبھی کج نہیں ہو سکتی تمہارا کونسپ تمہارا نکتہ نظر ہمیشہ موتدل رہے گا تمہارا کونسپ تمہارا نکتہ نظر میں کبھی کوئی کجی واقع نہیں ہوگی وَلَا تَلْ بِسُوبْ بِهِ الْأَذِي اَسْهِنَا اور زبانے اس کو کبھی گنمڈ نہیں کریں گی زبانے اس کو کبھی تحریف نہیں کریں گی یعنی آن طور پر ہوتا ہے کہ زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے تو کتاب میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ زبانے اس کو کبھی اس میں کوئی تحریف زبان کے ذریعے سے نہیں ہو پائے گی وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَانِ اور علماء اس سے کبھی سیر حاصل نہیں کر پائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو پڑھ کر یہ کہے کہ میں نے تو اس کتاب پر امور حاصل کر لیا اور میں نے تو اس کتاب کو پڑھ لیا اور میری علم کی پیاس بجھ گئی نہیں بلکہ علماء اس سے کبھی سیر حاصل نہیں کر سکیں گے ان کو علم اور حکمت کے نئے نئے موطی اس کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سے ان کو ملتے رہیں گے وَلَا يَخْلَقُ عَنْكَسْرَتِهُ الْرَدْ اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی یعنی عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی ایک کتاب کو اگر ہم ایک مرتبہ دو مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ ہم پڑھ لیں تو بوریت محسنس ہونے لگتی ہے اس کو دوارہ پڑھنے پر لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے کبھی بوریت محسنس نہیں ہوگی اگر واقعی اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے اگر اس کو واقعی پڑھا جائے تو کبھی اس سے بوسیدگی تاری نہیں ہوگی وَلَا تَنْقَذِ عَجَائِبُهُ اور اس کے عجائبات کبھی بھی کم نہ ہوں گے وَلَّذِي لَمْ تَنْتَحِن جِنُّ اِسْ سَمَئِتُهُ حَتَّى قَالُ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جن بھی باز نہیں رہ سکے جب انہوں نے اس کتاب کو سنا یعنی جنات کے ایک گروہ نے بھی اس کتاب کو سنا تھا قرآن حکیم اس کا تذکرہ کیا گیا ہے تو جب انہوں نے اس کتاب کو سنا تو وہ بھی ایک کہہ اٹھے کہ اِنَّا سَمِعَنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ بے شک ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ایک بڑا دل کو لبھانے والا قرآن سنا یَهْدِ الَرْرُشْد جو کہ سیدھے راستی کی طرف ہدایت دیتی ہے یعنی جنات نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ در حرکت کتابِ ہدایت ہے یہ محض کوئی تلاوت کرنے والی محض کوئی حصولِ ثواب اور عصارِ ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتابِ ہدایت ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یَهْدِ الَرْرُشْد یہ رشد کی طرف ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے فَآَمَنَّا بِهِ تو پس وہ ایمان لے آئے مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ جس نے اس کے مطابق بات کی در حقیقت اسی نے سچ کہا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ جس نے اس پر عمل کیا در حقیقت اسی کو عجر ملا جس نے اس کتابی کے مطابق عمل کیا تو در حقیقت اسی کو عجر ملا وَمَنْ حَكَمَابِهِ عَدَلَ اور جس نے اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا در حقیقت اسی نے عدل کیا وَمَنْ دَآَئِ لَيْحِ خُدْ یَا الْصِرَاطِمْ مُסْتَقِيم اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو خود ہی آئلہ سرات مستقیم تو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جا چکی اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل گئی جو قرآن کا ڈائی بنا جو قرآن کا ڈائی بن کر اٹھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ اس کی ہدایت تو گارنٹیڈ ہے اس کو تو ہدایت مل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو زیادہ زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو پھر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی پھر اس قرآن کا ڈائی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اکولو قولی حضا و استفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمات